یہاں سے ہو کر دریا کے نظارے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں کتنا خوبصورت اور پیارا گاؤں ہے بلکر اس کے ساتھ ساتھ دریا گزر رہا ہے ہوئے 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 بھائی صاحب دور دور تک سب جتنے بھی چشمیں دکھائی دے رہے ہیں جدر سے بھی پانی نکل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے کاشانچ آزاد آپ سب کا ویلکم ہو گیا میرے یوٹیوب چینل کاشی بھائی ویلوکس پر امید کرتا ہوں تو مانت بہترین سننے والے بلکل ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدلی لالا پاکا لاک لاک شکر اگر میں بلکل ٹھیک ہوں بے لوگ آپ سب کو کہتا ہے کہ میں نے رات کو سٹے کیا تھا کوٹلی آزاد کشمیر ابھی میں کھڑا ہوں جس طرح پر اس طرح کا چکر سکتے ہیں انشاءاللہ آج ہم نے جانا ہے تطہ پانی آزاد کشمیر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا جہاں سے کوٹلی آزاد کشمیر سے تطہ پانی تقریبا چوبیس کلومیٹر کا سفر ہے بائیک ہمارا بلکل ریڈی کھڑا ہے ٹائم زائق یہ بغیر نکلتے ہیں اور آپ لوگوں کو راستے کے سین بھی چکروائیں گے جتنی خوبصورت جگہیں آئیں گی وہ سب آپ لوگوں کو کھڑا کروائیں گے اس کے علاوہ تطہ پانی بھی جائیں گے وہ سب کچھ آپ لوگوں کو وزٹ کروائیں گے نکلتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں آپ سے ماشاءاللہ تھوڑے سے فاصلے پر کوٹلی آزاد کشمیر سے تطہ پانی کی طرف کیا پیارا پل بنایا گیا ہے اتما پیارا تو آزاد بطن والا نہیں بنایا گیا بھائی دریا کے سین بلکل خوشکوا پڑا ہے دریا بھی روڈ کا کام بھی جاری ہے جو تطہ پانی کی طرف جاتی ہے کوٹلی آزاد کشمیر سے اور دریا پونچ کے نظارے کچھ اس طرح کے ہیں بہت زیادہ خوشک ہے اگر یہ اس میں پانی ہوتا تو پھر سفر کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا لیکن فیلال بلکل بھی پانی نہیں ہے دریا پونچ میں بھائی لوگ کوٹلی سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور جگہ آ جاتی ہے یہاں سے ہو کر دریا کے نظارے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اور بہت ہی بڑی کھائی ہے یہ چکرے بلکل قریب سے دریا گزر رہا ہے ان دو وادیوں کے درمیان سے کہیں سے آ رہا ہے اور گزرتا گزرتا آگے کوٹلی کی سائٹ جا رہا ہے تطہ پانی کی سائٹ سے آ رہا ہے چکرے ماشاءاللہ خوبصورت نظارے ہیں یہ اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہوں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں بلوگ ابھی میں تطہ پانی کے بلکل قریب پہنچنے والا ہوں بلکہ پہنچ گیا ہوں اور یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تطہ پانی کے پاس ماشاءاللہ زبردست نظارے چکرے کتنا خوبصورت اور پیارا گاؤں ہے بلکل اس کے ساتھ ساتھ دریا گزر رہا ہے اور یہی راستہ میرے خیال سے پکڑ کر ہم جائیں گے یا کوئی اور راستہ پکڑ کر جائیں گے یہ بھی مجھے نہیں پتا ابھی کیونکہ حجیرہ والی سائٹ سے پہلی بار میں ٹریویل کر رہا ہوں ترارکھر آزاد کشمیر کی طرف پارک کیا لکھا ہوا ہے کوئی اگر یہاں کا جاننے والا دیکھ رہا ہے تو لازمی کمنٹ کر کے بتائیں بہر حال نکلتے ہیں بھائی لوگ اس جگہ کا نام مجھے بھی پتا چلا ہے اس جگہ کا نام ہے ساور ساور اس جگہ کا نام ہے ساور کے مقام پر موجود یہ خوبصورت مسجد اس کے نظارے جا کریں ماشاءاللہ کیا کتنی تیاری مسجد تانگی تھی گئی ہے جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے بھائی لوگ تتہ پانی بازار لہاں سے بٹل چودوں کی پر مٹ رہا ہے اور تنجیرہ دیکھا ہی نہیں ہے کتنا ہے لہاں سے کہیں گے دکھا ہوگا وہ آپ دمو کو بتائیں گے جہ رہا تتہ پانی بازار ہم بودنز کو راستہ دیتے ہیں پہلے ہم بودنز کو راست پڑی ہے یہاں پر ٹھائر گئے بھائی لوگ ابھی میں پہنچ چکا ہوں تتہ پانی یہاں پر نیچے جس جگہ پر پانی کے گرم چشمیں ہیں وہاں پر آیا ہوں نیچے کنٹین ہے اور گرم پانی کے چشمیں بھی نیچے ہیں یہاں پر کنٹین وغیرہ بھی بنی ہے پارک وغیرہ بھی بنا ہوا ہے فل سیٹ اپ ٹورسٹ کے لیے سے یاہوں کے لیے دیا گیا ہے جو بھی یہاں پر سیر کرنے کے لیے آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں ہیں تتہ پانی ہم پر بھائی صاحب چکر جتے ہیں پارک وغیرہ بنا ہوا ہے پہ نیچے چلتے ہیں یہاں سے بھیکل قریب سے دریاں اتر رہا ہے نیچے چلتے ہیں اور تتہ پانی بتاتا ہوں آپ لوگوں کے کونسی جگہ پر ہے کیا چکر ہے بھی ٹیس کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنا ہے گرم ہے تتہی تتہی اچھا خاصا گرم ہے بھائی صاحب یہ پانی اور دور دور تک آپ لوگوں کو آگے بھی باپ اٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا جہاں پر بھی آپ لوگوں کو باپ اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے یہ سب تتہ پانی ہے گرم پانی کے چشمیں ہیں اوہ 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 بہت گرم ہے یار یہاں پر بھی ہے ادھر آگے بھی کافی سارے ہیں اور بالکل قریب سے دریاں گزر رہا ہے اور یہاں کہیں سے نکلتا ہے یہ پانی یہ آپ چکے سکتے ہیں اس جگہ سے نکلتا ہے اوپر میری حیال سے ریسٹ ہاؤس ریسٹ ہاؤس بنائے گیا ہے اس وجہ سے اس جگہ کو تتہ پانی دا جاتا ہے کیونکہ کافی پانی تتائی 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 ہے ماشاءاللہ زبردست جگہ ہے بہت زیادہ چشمیں ہیں یہاں پر یہ آپ لوگوں کو تکائی دے رہا ہو تھنڈے علاقوں والے یہاں سے پانی دے جا سکتے ہیں ماشاءاللہ 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 زفرہ باد 164 km اور اسلام بار 140 km بہر ہاں آپ ان سفر جاری رکھتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہجیرا کی شائد یہاں سے ہجیرا آپ اس کا تنگ کون کی شائد ہے اوپر کی شائد ہوگا راولاکور اور بنجا سا دنگو اس شائد ہیں یہاں پر ترور بن رہے چلو بے 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 موسیقی بزار کے نظارے ہیں کچھ اس طرح کے زیادہ در بزار آگے ہیں لیکن یہاں سے ہو کر جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں پہلے بھی آپ لوگوں کو میں بھی ویڈیو میں بتایا ہے ابھی ترادکل کی سائٹ جاؤں گا میں سوچتا ہوں کہ گرسے ہو کر ہی واپس راولا کورٹ سائٹ جاؤں وہاں پر بھی ایک دو کام ہے آپ لوگوں کو آگے انشاءاللہ باغ سائٹ بھی جائیں گے دو سائٹ نظارے بھی آپ لوگوں کو چکراتے ہیں ترادکل ہے ابھی سولو کلومیٹر پہلوک سین ہے کوئی ایسے کہ کافی زیادہ تکاوت کی ویڈیو نہیں کر پایا اور ہجیرا سے ڈریکٹ گر آ گیا تھا گر آتے ہی میں نے ریسٹ کیا ہے تھوڑی دیر کی بات اٹھا ہوں لیکن ابھی ریج کے ریسٹ کرنی ہے کیونکہ کافی زیادہ تکاوت ہو گئی دو تین دن لگاتا اور بائک پر سفر کرتے رہے اس وجہ سے ابھی کشمیر کا سفر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے کافی سارا ویزٹ بھی کروایا ہے آپ لوگوں کو خویرٹہ آزاد کشمیر تک نیکسٹ تتہ پانی تک ابھی تتہ پانی سے بھی آگئے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہ ویلاغز نہیں دیکھے تو ان ویلاغز کی سیریز پارٹ سیون چل رہا ہے آپ لوگ لازمی دیکھیں ابھی وقت نے اگر ساتھ دیا تو آگے بھی چلیں گے اور کشمیر کا سفر کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو کشمیر دکھاتے رہیں گے اس ویلاغ کو میں انڈ کر رہا ہوں ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں لازمی سبسکرائب کر کے جانا اللہ حافظ